الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبش یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا رحمتا للعالمین شاعر کہتا ہے کہ سرمایہ جاہیں شہِ ابرار کی باتیں سرمایہ جاہیں شہِ ابرار کی باتیں کس درجہ سکون دیتی ہیں سرکار کی باتیں جی چاہتا ہے کہ ہر آن کرو میں ذکر پیمبر ہوتی رہیں کونین کے سردار کی باتیں ہوتی رہیں کونین کے سردار کی باتیں حضراتِ گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی کروڑہ احسان ہے کہ جس نے آج پھر ایک مرتبہ ہمیں حضور سربرِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر انعام کیا تھا اسے انعام پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے یہاں بیٹھے ہیں ہمارا کوئی اور تو مقصد نہیں ہے نا ہم حضور کا ذکر کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اور یہ بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے تو سب سے پہلے تو میں حدیع تبریک پیش کرتا ہوں اہل خانہ کو حاجی میاں محمد شریف صاحب کو کہ جنہیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کی محفل انہوں نے سجائی اور آپ احباب کو تمام اہل خانہ کی طرف سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ ان کی ایک آواز پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کے کھچے چلے آئے تو حضورات اگرامی یہ سعادت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی یہ صرف اللہ جسے توفیق اطا کرتا ہے اسے ہی حاصل ہوتی ہے تو آج ہم انشاءاللہ عزیز اس مختصر محفل میں حضور کا ذکر کریں گے حضور کے نگمے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے آئیے آپ کو مسجد نبوی میں لے چلتا ہوں دیکھئے ذرا وہ نظارہ کیسا حسین نظارہ ہوگا صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں چند صحابہ کرام ٹولی بنا کر کے بیٹھے اور گفتگو کر رہے ہیں گفتگو کس موضوع پہ ہو رہی ہے کیا اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ میں نے آج یہ فلان کام کیا آج میں یہ بزار گیا تو وہاں پہ یہ معاملہ پیش آیا نہیں آپس کی گفتگو نہیں ہو رہی بلکہ گفتگو آمنہ کے لال کے بارے میں ہو رہی ہے صحابہ گفتگو کیا کر رہے ہیں کہ یارو اللہ تعالیٰ کتنا پاک ہے اور وہ کتنا بڑائی والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنا سونا حبیب ہمیں اطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور آ کر کے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ یہاں خیر سے بیٹھے ہو کس بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو صحابہ نے ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور آپ کی صورت میں جو اللہ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا انعام کیا ہے ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا اے صحابہ کیا تم مجھے قسم دیتے ہو اسی لیے بیٹھے ہو ارض کی جی ہاں یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ مجھے تمہارے کول کی صداقت پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے بلکہ تم یہاں بیٹھے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے میرا ذکر کر رہے تھے ادھر اللہ نے جبریل امین کو بیج دیا میں اندر بیٹھا تھا جبریل امین نے آ کر کہ مجھے یہ پیغام دیا ہے اللہ فرماتا ہے اے حبیب ذرا باہر نکل کر کہ اپنے صحابہ کو تو دیکھئے انہیں اللہ نے ایک نعمت عطا کی تھی یہ اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی وجہ سے آسمان کے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے تو گویا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لئے کہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے محفل ملاد بنا رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے تو حضور کا ذکر کرنا ملاد بنانا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے میں بارے دیگر آپ تمام احباب کا شکر ادا کرتا ہوں آئیے اب انہی الفاظ کے ساتھ میں تلاوت قرآن پاک سے محفل پاک کا بقائدہ اغاز کرنے کے لئے تلاوت قرآن پاک کے لئے دعوت دینے کے لئے جا رہا ہوں الحافظ محمد حسنین مصطفی صاحب وہ آتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہمارے دنوں کو قلوب و ازہان کو مصطفید فرماتے ہیں حافظ محمد حسنین مصطفی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت